سلام علیکم سلامین اکرام پندرہ نومبر ہے ہماری خبر کا عنوان ہے وسیم رضیوی کو تکڑا جھٹکا لگا دراصل آج دن میں شیعہ وخبورڈ کے چیئرمین کے لئے چنا ہوئے ہیں جہاں اتفاق رائے سے علی زیدی کو شیعہ وخبورڈ کا چیئرمین چن لیا گیا ہے علی زیدی شیعہ عالمدین مولانا کلب جواد کے داماد بتایا جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وسیم رضیوی نے بلاخر اس میٹنگ کا بائیکارٹ کیا بائیکارٹ کیا اور وہاں نہیں پہنچے ہیں لیکن بہرحال وہ اس دور سے باہر آ گئے ہیں اور اب شیعہ وخبورڈ کے وہ چیئرمین نہیں بنے ہیں بلکہ علی زیدی شیعہ وخبورڈ کے چیئرمین بن گئے ہیں بتا دیں کہ وسیم رضیوی نے شیعہ وخبورڈ کا چیئرمین بننے کے لئے بہت سارے ہتکندے استعمال کیے تھے آخری ہتکندہ یہ تھا کہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں بتایا کہ میری لاش کو مرنے کے بعد چیتہ میں ڈال دیا جائے اگنی دی جائے آگ لگائے جائے دفن نہ کیا جائے اس سے پہلے ہتکندہ استعمال کیا کہ چھبیس آیتوں کو قرآن شیئر سے نکال دیا جائے اس سے پہلے اور ہتکندہ کیا کہ مجھے رام خام میں نظر آ جاتے ہیں اس طرح وسیم رضیوی نے تقریباً چھے ساتھ ہتکندے استعمال کیے لیکن آج دن میں ایک دو بجے تمام ہتکندے ناکام ہو گئے اور علی زیدہ کو شیعہ وقبور کا چیئرمن بنا دیا گیا چن لیا گیا اتفاق رائے سے اور وسیم رضیوی اس دور سے باہر ہو گئے آپ کو بتلا دیں کہ لگ بگ آٹھ مہینے پہلے مرکزی اقل لیتی امور کے وزیر جناب مختار عباس نقوی صاحب نے ایک وقف کونسل پر مشتمل ایک وفد بنایا تھا اور ایک وفد کو وسیم رضیوی کی چیئرمن لہتے ہوئے انکوائری کے لئے بھیجا تھا وفد کونسل کی اس کمیٹی نے باقیدہ مہا جاگر انکوائری کی اور اپنی کمیٹی لاکر جانچ کمیٹی کو سوپتی سپرود کر دی بتایا جا رہا ہے کہ وسیم رضیوی کی اس وقت کی انکوائری میں بدنوانی اور بے ذاپتگی واضح طور پر پائے گئی تھی تب ہی سے وسیم رضیوی کا شیعہ وقبور کا چیئرمن بننا ناممکن سا ہو گیا تھا برحال وسیم رضیوی صاحب نے چیئرمن بننے کے لئے جتنے ہتکنڈے استعمال کیے تھے وہ تمام کے تمام فیل ہو گئے ہیں اور آج شیعہ وقبور کے چیئرمن جناب علی زیدی بن گئے ہیں